اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تاریخ 26 بیوری 2017 اب لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان یار تو بہت بڑا دھوکے باز ہے کیوں بھائی میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا میں بالکل سچا بندہ ہوں اللہ کا میں نے اللہ کی خسم گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی سلچے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہیں اور اللہ کے نشانیاں سچی ہیں میں مسلمان بندہ ہوں اے تب انہوں نے کہا ابے تجھے دب مارے تھے تب تُو نے کہا کہ میں پاگر ہوں ہاں لکھا ہوا ہے کہا انہوں نے جو بولا انہوں نے کہا جو میں نے یہ بھی کہا جو جھوٹ ہے سبھی پہلے کہا تھا نا میں نے ہاں پھر انہوں نے کہا بولو پاگر ہے بھائی پاگر ہے بولو پھر اسے قلمہ پڑھو پھر اسے قلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر تُو نے کہا تک کہ نہیں بولوں گا کبھی ارے یار کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے پھر سے مسلمان ہوا تو پھر مجھے سچ بولنا پڑھے گا کہ نہیں پڑھنا پڑھے گا ارے اتنے گالیاں دی تجھے اتنا مارا پھر بھی نہیں سترا ارے بے غیرت ہوں یار میں بے غیرت ہوں اللہ کے راستے میں میں جھوٹ کیسے بولوں گا ابھی تو کلمہ پھر سے پڑھا پھر سے تم نے کہا کہ سچ بولنا اس کا مطلب یہ ہو گیا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے کلمہ تو سچا ہے نا تو پھر سچ تو بولنا پڑے گا مجھے بات میں پھر تو مطلب تو بولا تھا کہ میں مسیح مہد علیہ السلام نہیں ہوں انہوں کو نے کہا بولو ایسا عملہ ٹھیک ہے کیا ہو امیل عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں تو مارنگ ملہ ٹھیک ہے خاموش ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں بول رہا ہوں کہ سمجھنے کی کوشش کرو اور بھائی کوچھ نہ تیرے سے وعدہ نہیں اس سے وعدہ نہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ دنیا میں زلالت تو ظاہر ہونی تھی نا پاکھنڈیوں کی جاہل مفتیوں کی علموں کی لوگوں کی ایک تو بولتے ہو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا پھر بولتے ہیں کہ جھوٹ بول یار اچھی بات ہے جیسے بولے دنیا دیکھ لے کیا جھوٹے کیا سچ ہے اس کے بعد بول اب توبہ کر توبہ کر دیا ٹھیک ہے گالیاں دینا ٹھیک ہے بھائی مگر میں گالیاں لیا نہیں ہے وہ ہی چھوڑ دیا گالیاں وہ گالیاں دے رہے تھے مگر میں لیا نہیں ہے یار سمجھتے نہیں کیا میں اللہ سے بغاوت کروں میں نہیں کر سکتا یار میں اللہ کا بندہ ہوں بولو تو ادھر مرو مسیح مہد علیہ السلام ہے تو یہ ماریں گے نہ بولو تو ادھر ماریں گے اللہ تعالی جہنم میں ہمیشہ ڈال دیں گے اگر میں نہ بول کے لڑوں مار دوں تیری ایسی کی تیسی مسیح مہد علیہ السلام ہو رہے بول کے لڑائی شروع کروں اپنی والی پہ آگے پاگل بن جاؤں رودرا بن جاؤں اینگری مین بول کے نکال گے دائر ڈائیٹر مار دوں تو اس کم بخط پولیس والے پکڑ لیں گے بولیں گے کہ مار دیا مار دیا مار دیا یہ نہیں سمجھیں گے کہ سرپ ڈیفیس سے مار دیا کیس بھی کریں گے کیس چلے گا ادھر بھی فسو مار دو تو ادھر فسو نہ جھوٹ بولو تو ادھر فسو اللہ کے پاس سچ بولو تو یہ کم بختے اٹیک کرتے ہیں ایسے بھے کیا کرے جو وہ بول رہے ہیں سن لو خاموش ہو جاؤ سبر کرو مظلوم بن جاؤ مظلوم بن گیا اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بول پاگل ہوئے ٹھیک ہے ادھر گئے ڈاکٹر کے پاس وہ بولتا ہے کون ہے آپ میں بلوں جی میں ایسا مسیح مہدی علیہ السلام جو آنے والا تھا وہ آگیا اے لے 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 اپنے آپ کو گاڈ کہتا ہے بھاگون کہتا ہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے شجروفینیہ ہو گیا میں نہیں کھو گیا ٹریٹمنٹ چلو کرو 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 ٹریٹمنٹ کرو اس کا اس کو شاکس دے ساتھ شاکس لگا دیئے یار پہلے نینٹی ون میں پھر اس کے بعد میں بولا کہ میں آگیا ہوں میں ہی مسیح مہدی علیہ السلام ہوں آپ کے گلے میں جو شی بھگوان کی تصویر لگیے نا وہ میں ہی ہوں میں آگیا ہوں بلتا ہے میرے گلے میں لگی ہوئی میں ڈاکٹر ہوں ایک سیکیٹریٹ چلو میرے گلے میں شی بھگوان پارواتی جی کی فوٹو ہے اور شی بھگوان تو ہے ملہا جی ہاں میں ہوں ملہا آپ کے گلے میں جو کراس پڑھا ہوا ہے جیزس کرس کا وہ خیالی فوٹو ہے وہ اصلی پہ میں دوسرا جنم لے کے آگیا ہوں میں ہی جیزس کرس سیکنڈ کمی وہ بولتا کہ تیرے لیے جیزس میرے لیے شی بھگوان بہت بڑا پاگل ہے اس کو تو ساتھ تو لگا دے شاک ساتھ میں لگا دوں اب چودہ شاک دے دیئے میرے کو الیکٹرک شاک دے دیئے لے کے جاتے تھے پھر اس کے بعد انڈا کھلاتے تھے شاک دینے کے بعد انڈا دیتے تھے ڈبل انڈا دیتے تھے کھانا دیتے تھے پھر پھر اٹھتا تھا میں نماز برابر پڑھتا اس حالت میں بھی نماز کو میں نے نہیں چھوڑا یاد ہے ایک گھنٹے تک پیسہ بلکل لے دیتا تھا پھر اس کے بعد بولتے پھر آکے پوچھتے تھے ہر شاک دینے کے دو دن کے بعد آکے مطلب ایک ہفتہ کا انٹرویو لے کے پوچھتے تھے شاک ہونے کے بعد کہ ابھی کیا لگ رہا ہے آپ کون ہیں میں پھر دیکھتا تھا میں بولتا تھا جو میں تھا میں وہ ہی ہوں میں ہی سا مسیح مہدلے سلام پھر اثر نہیں پھر ایک شاک دے ایسے یاد جنلہ اکیس شاک دے دیئے دو ہزار دو میں چودہ نینٹی ون میں اس کا سرٹیفیکٹ ریکارڈز موجود ہے یاد اور میں پہلے سے بول رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں یہ لوگ رہے کہا اگر ڈاکٹرز ہے تو مجھے پاگل بولتے ہیں گورنمنٹ والے ہیں تو پاگل سمجھتے ہیں مسلمان مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں اگر میں جھوٹ بولوں تو جاؤں گا جہنم میں اللہ تعالی بھی سزا دے گا ادھر نہ بولوں تیری لڑائی کروں ماروں تو پولیس والے پکڑتے ہیں راوڈی بولتے ہیں مجھے ٹیرر بولتے ہیں تو کروں تو کیا کروں جھوٹ تو بول سکتا نہیں تو چلو مظلوم ہو جاتا ہوں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو غصے کو ضبط کر لے میں نے ضبط کر گیا میری والدہ بولتے تھے بیٹے تو غصے کو پی جا انشاءاللہ کامیہ ہوگا تو نے پولیس ٹیشن کو توڑ دیا ہے پورے پولیس والوں کو کتوں کی طرح مارا ہے شرابی پولیس والوں کو روڈ پہ سب پولیس والوں کو نہیں اچھے پولیس والوں کو سلام جو قیدیش کی رکشہ کرتے ہیں خانون کی رکشہ کرتے ہیں وہ پولیس والے جو ڈیوٹی کا نام پر برے کام کرتے ہیں شراب پی کے ڈیوٹی کرتے ہیں مابین کے گالیاں دیتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ زبلی اصول کرتے ہیں وہ لوگوں کو مارا میں نے اچھے پولیس والوں کو نہیں اچھے پولیس والوں کو تو میں رسپیک کرتا ہوں چاہے وہ پولیس کے کانیس ٹیبل ہو یا کوئی بھی ہو وہ پبلک سرویس کر رہا ہے وہ اپنے دھرم کا پارن کر رہا ہے یس سر بلکے میں بات کرتا ہوں آئی رسپیکٹ دین جو جوتے کھا ہے وہ بھی وہ بھی تو بلیسڈ ہو گئے کیونکہ شریف بھگوان کے ہاتھ سے جوتے کھانا کچھ چھوٹی مٹی بات تھوڑی ہے وہ بھی تو مہان آتما تھے شیطان بنے ہوئے تھے لیکن وہ بھی تو پاک ہو جائیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو پھر پولیس ٹیشنوں کو پولیس ٹیشن کو توڑ دیا پولیس والوں کو مارا اتنا برا سب کچھ کیا ہنگا مک کیا لیکن ضبط کر لیا غصہ پی گیا تو میں کسی کی جان نہیں لیا ان لوگوں نے کہا جھوٹ ہے بولو دھوکہ ہے بولو جبکہ وہ لوگوں نے خود تحقیق کر دیا کہ یہاں پر کچھ ایسا دھوکہ نہیں ہے یہاں پر تو لائٹ بھی نہیں تھی ہمارے پاس تو پھر بولتے ہیں کہ بولو جھوٹ ہے بولو سب جعبہ کرنا سب جھوٹ ہے بولو ملچ شیخ ہے پہلے میں بولا جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ ہے پہلے میں رہا ویڈیو دیکھنے تو اس کے اندر ہے یہ سب جھوٹ ہے ہاں بول یہ کیا بولو میں روزے کی حالت میں ہوں تکلیف میں ہوں غصے کی برداشت کر رہا ہوں دل کر رہا ہے کہ جاؤ اور ختل کر دو ان لوگوں کا اور میں ایک بار لڑنے پر اتر گیا تو پھر چھوڑتا نہیں ہوں یا تو وہ زندہ رہنا یا پھر میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن میں بولا نہیں غصے کو پی جانا ہے برداشت میں کہ ٹھیک ہے بہتر یہ ہے مظلوم مل جاؤ کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان اللہ محصہ بھی وہ لوگوں نے گالیاں دی بدکلامی کی میں نے گالیاں میں نے لینے واپس دے دی پورے میں نے نہیں چاہیے گالیاں ایڈونٹ لائک گالیاں انہوں نے کہا بیت کرو توبہ کرو کہو لا الہ اللہ محمد الرسول آپ کوئی ایسا کام نہیں کرو گے اسلام کے خلاف میں نہیں کروں گا اسلام کے خلاف جو بھی کروں گا اسلام کے حق میں کروں گا سچ کروں گا انہوں نے کہا بول پاگل ہے میں نے پاگل ہے پاگل بل کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے پاگل ہا علاج چل رہا ہے بھئی ٹھیک ہے لیکن میں کیا پاگل لگتا ہوں آپ کو یا دنیا کا وائزیس پرسن لگتا ہوں ذرا سنچنے ہاتھی بات ہے مگر سیٹیفیکیٹ تو بھائے پاگل پرنکار بنا کے رکھیں اچھی بات ہے وہ میں نے نہیں بنا ان لوگوں نے بنایا کیونکہ وہ تو سچا ہی ہے نا پاگل بل کا ٹریٹمنٹ ہو گیا یہ پاگل ہے وہ ہی ڈاکٹرس آ کے بولیں گے نہیں یہ پاگل ہے ہم نے خود ٹریٹمنٹ کیا ہے سات شاکس پہلے دیا ہیں پھر بعد میں چودہ شاکس دیا ہیں ریکارڈ ہیں اوفیشل ریکارڈز موجود ہیں پولیس ریکارڈز موجود ہیں ارے یا کیوں ظلم کیا ادھر بھی ظلم کیا پبلک نے بھی ظلم کیا پولیس والوں نے بھی ظلم کیا لوگوں نے بھی ظلم کیا لیکن اللہ نے رحم کیا مہا وشنو یا کونکار الہم نے رحم کیا اور بھویشوانی جو لکھی بھی وہ تو پوری ہونا تھا نا کہ مجھے پاگل کہا جائے گا تو پھر پتہ بھی چلے کہ کہا جائے گا ہندوئزم میں جو لکھا ہوا ہے شیبھاگوان کے ہزار ناموں میں ایک نام پاگل بھی ہے پاگلپن کی آڑ میں ہی کام کرتا رہے گا اللہ کا یہ بھی لکھا ہوا ہے تو وہ بھی تو بھویشوانی پوری ہونا تھا یہ بھی ایک لیلہ ہے ہم کرو تو لیلہ تم کرو تو پاپ ویسے اتنے کیسز ہیں کوٹ میں ڈھر گے پوچھے گا وکیل میرا بھائی آپ ساتھ شاکس آپ کو دیئے گئے مجھے نہیں معلوم یار آپ کی ریکارڈز دیکھو میں اگر بولوں گا تو آپ بولوں گے جھوٹ بول رہا ہے وہ بولے گا ساتھ شاکس دیئے گا شاکس دیئے جانا پاگلپن پاگل کو ہی دیتے ہیں اچھے کو نہیں دیتے ہیں پھر چہدہ شاکس دیئے گا ہے ورکم اللہ افیشل ایکارڈ دیکھو یار میرے کو مت بولو میں نے پہلے سے کہا کہ مجھے شاک نہیں دینا میں پاگل نہیں ہوں تو میں سچ بول رہا تھا تم لوگ ایک کلیو میں بھگوان کو گالی دیتے ہو بھگوان کو پاگل بولتے ہو یار اقل مند کو پاگل بولتے ہو اور بے وخوف کو شانہ بولتے ہو یار میں پاگل تھا نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں کبھی ہوں گا بھی نہ اور الحمدللہ وہ باتا کہ ہر پاگل میلورڈ ایسے ہی بولتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے تو جج بولتا ہے ہاں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ یہ پاگل ہے ڈاکٹر آپ نے شخص دیئے تھے ہاں صدرہ نہیں جیسے کہ ویسے یہ شخص دیئے ہاں پاگل ہیں اب اس کے اوپر کیس کیسا پھر کیس کو دفع کرو پورے انشاءاللہ پورے کیس تھوڑے اڑ گئے پورے اب یہ اڑ جائیں گے وکیل بولتا ہے میرا موکل واقعی میں پاگل ہے اس کو یہ ہوش نہیں ہے کہ یہ پاگل ہے یا آخر مند ہے اس کی بات کو کیا سننا اب ریکارڈز دیکھئے نا جج کو معلوم ہے یہ پاگل نہیں ہے جج بولتا ہے کہ تو تو پاگل نہیں ہے تیرے یوٹیوب سے ویڈیوز میں نے بھی دیکھے ہیں تو تو بڑا شانہ ہے تو بھگوان شیوہ ہی ہے اب میں کیسے کروں یار پاگل تو ہے نہیں مگر پاگلپن کا الزام ہے اب پاگلپن کا الزام ہے ثبوت ہے تو پاگل ہے اب لوگوں کی نظر لوگ کیا سمجھتے ہیں بھائی اس کو پاگل بولتے ہیں چلو پاگل ہے چلو پاگل ہے اے پاگل ہے یار چھوڑو میرے سے پوچھے آپ کون ہے پاگل ہوں یورانر پاگل ہوں کے لیے میں پاگل ہوں یورانر اور اخل مندوں کے لیے اخل مند میں تو سچ ہی بولوں گا ہر حال میں وہ بولتے آئے یار یہ بنا سچ بول رہا ہے کہ یہ شانہ ہے لیکن دنیا برے پاگل ہے تو دنیا کی بات سن لیتے ہیں یار اس کو پاگل ہے جب ہے تو کیس کس بات کا پھر اس کی تو فطرت ہے اس کے پر روح الخدس آتی ہے کام وہی کراتی ہے جو یہ چاہتا ہے یہ اللہ چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے یہ وہی چاہتا ہے تو یہ تو مجبور ہے نا یہ تو پھر معصوم ہے بچارہ پاگل کہاں ہے نئی اور اخل یہ میرا موقع پاگل ہے یہ کتاب بور رہی ہے آپ کی کتاب بور رہی ہے جانے دیجئے گرنٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ پاگل ہے شیف بھگوان کے ایک نام میں یہ پاگل ہے تو پاگل کے پر کیس کیسا اب آپ بتائیے وہ پاگل پھر کسی کو بہانی بھی نہیں پہنچا رہا اس نے خود پیار محبت کی تاریخیں کو اپنا لیا رودرا پن اس نے چھوڑ دیا ہے رودرا لیکن کبھی بھی پلٹ سکتا ہے یہ بات بھی ہے کبھی بھی پلٹ سکتا ہے سیلوڈیفنس کے لیے لیکن وہ آفنس نہیں کرتا وہ ناجائز کسی کو گالی گلوز نہیں کرتا اچھا انسان ہے سب سے اچھا دنیا کا انسان ہے میرا موقع شریف شہزادہ ہے ماشاءاللہ سے کسی کو گالی نہیں دیتا زنا نہیں کرتا شراب نہیں پیتا سگرٹ نہیں پیتا اتنے بچے میرے ایک بار کیا ہوا کوٹ میں چلے گئے تو میرے بچے اور اہلیا میرے والدہ کوٹ میں چلے گئے تو جج نے دیکھا مجھ پہ اٹیمٹ ٹو مڈر کا کیس تھا پولیس والوں پہ اٹیمٹ ٹو مڈر اور پولیس والوں کو توڑ کے پورا پولیس چیزن خراب کرنے کا کیس تھا جج بولا دیکھا یہ کون آگئے تو میرے ایڈوکیٹ جو بولے ہمارے ایڈوکیٹ شاہینہ پہ ٹھر گئے بھلے یہ معصوم بچے ہیں اس شخص کے وہ میرے بچے کی طرح تو جج بولا کی طرح بچے دیکھا تو ایک بچہ نکلا دو نکلے تین نکلے پورے کیا پورے ہے کوٹھال میں گز گئے چھوٹے 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 بچے وہ جب پورے لوگ حاصلہ شروع کر دیئے بولے کہ یہ بچے پورے اس کے ہاں یہ والدہ ہے یہ سب تکلیف میں ہے اسے بے خصور پکڑا ہے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اسے چوبیس گھنٹے سے زیادہ فٹی ایٹ اورز جماعہ پہ رکھے تھے تکلیف میں اس نے روحل خدوس کے ذریعے اس کو ایک دم وہ پلٹ گیا اور ان کو پر اٹیک کیا کیونکہ لوگوں اس کے ساتھ غلط کام کر رہے تھے یہ ایلیگل ہے رکھنا کسی کو 24 آرز سے زیادہ ان لوگوں نے کام کیا اس زمین کے معاصلے یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس پہ سائن کر کے میں ان کو دے دوں یہ تو ظلم ہوا ہے میرے کلائن کے ساتھ چھوڑے تو جج بولا اتنے بچے اتنے بھی تھوڑے بچے نکلے تھوڑے چھوڑ گئے تو میرے ایڈوکیٹ بول رہا ہے سر 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 ایک وہاں پہ بھی چھوڑ گیا بچہ ایک بچہ بینچ کے نیچے گھوز گیا ایک بچہ ادھر چلے گا ایک بچے چھوٹے بچے ہوتے فریشتے کی طرح سمجھ رہا ہے وہ جج کے چامبر کے طرف ایک گھوز گیا ایک ادھر گھوز گیا کنٹرول میں نہیں آ رہا اور وہ بولا ایسا ہی در بھی ہے ایسا ہی در بھی ہے تھوڑی در کے لیے پورے لوگ آزر ہیں اتنے بچے پورا اپنے پورا پڑھو لا الہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا پھر بلتے ہو تو دعویٰ نہیں کرے گا میں دعویٰ نہیں میں تو مجھے سچ بولنے کی بیماری ہے بھائی مجھے اللہ تعالیٰ کے سچ بیان کرنے کی بیماری ہے میں کیا کروں تو سچ مت بول یہی بولنا چاہ رہے تو تو کون ہے شیطان ہے تیری ایسی کی تیسی شیطان ہے تو سچ بولنے کے لیے روک رہے میرے قلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو میں نے پڑھا ہے وہ خراب کرنے کیلئے بول رہا ہے مجھے جہنم میں جانے کیلئے بول رہا ہے تو شیطان ہے تو اللہ والا نہیں ہو سکتا تو جو جھوٹ بولنے ابھی تو نے مجھے کلمہ پڑھایا پڑھایا کہ نے پڑھایا مسلمان میں ہوا کیا نہیں ہوا پھر میں جھوٹ کیسے بولوں پھر میں جو سچ بولنا پڑھا ہے ثبوت دے رہا ہوں نے دے رہا ہوں دنیا کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں وائزسٹ ہوں ارے میں اسلام کے حق میں بات کرتا ہوں تورت انجل زبور اول ٹیسٹیمنٹ بائبل نیو ٹیسٹیمنٹ وید پرانوں کے حق میں بات کرتا ہوں سب کو آدھر سے بات کرنے کے لئے کرتا ہوں پیار محبت باتتا ہوں تو میں گناہ گار اور آپ مسلمان ہو کر دھمکیاں دیتے ہو جہالت کی وجہ سے اور مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہو تقریفہ دیتے ہو تو آپ کافر نہیں مسلمان وائے وائے ایسے مسلمان مسل دکھائے تو ماننے والے مسلمان ایسے مسلمان نہیں ہو سکتے مسلمان اللہ اکبر کم سے کم ایک پاگل پاگل کو تو چھوڑو یار نہیں تو پاگل نہیں ہے تو پاگل نہیں ہو سکتا تو فتنہ کر رہا ہے اے فتنہ تو کر رہا ہے مطلب فساد کر رہا ہے فتنہ تو میں ہوں یعنی امتحان ہوں اللہ کی طرف سے فساد تو کر رہا ہے اور فساد یہوں کو چھوڑے گا نہیں تو ہی مسلمان ہے میں تو پکا مسلمان ہوں اور میرے خلاف جو آئے گا تباہ ہو جائے گا اگر میں دجھے مار دوں تو تو کیا کرے گا بچے کہا رہے ہیں یہاں پر بھی اور جہنم میں جائے گا ساتھویں درجے پر سمجھ رہا ہے کم بخت مجھے دھمکا رہا ہے کیا ایمان والا تو ہے تیرے سے کہیں زیادہ ایمان والا میں ہوں تیری جہالت کو خامج بیٹھ رہا ہوں بس توبہ کر لے مسید اجال مرزا غلام احمد اس کے خلیفہ ہیں میں کسی کا ایجنٹ نہیں میں اللہ کا ایجنٹ ہوں مہا وشنو کا ایجنٹ ہوں آخری اوتار مہا سیاہ مہدی مہا دے ومکر اللہ کا خلیفہ اللہ کا بندہ سمجھ میں آئی بات اللہ اکبر پیار محبت سے رہنے کی بات کرو مسلمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ دھمکیاں دو گالیاں دو ماں بھیند کی گالیاں دو دھمکیاں دو مار دو بات کرے گی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے کو مار دو کہاں ہی پہ ہی خواہ نہیں ہے کوئی دنیا کی حدیث میں نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے نبی کا دعویٰ ارے نبی کوئی ہے ہی نہیں آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو پھر عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کرنے والے کو مار دو یہ الفاظ کے ساتھ بتا مجھے قرآن حدیث میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے بلکہ تحقیق کا حکم ہے بار بار تحقیق کا حکم ہے پوری خوران میں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے عیسیٰ مسیح کی کہ یہودیوں نے کیا جہالت کی گزوں کی طرح بیہف کرتے ہیں کتابیں تو اڑھاتے سمجھتے نہیں تحقیق کرنے کا حکم ہے تحقیق کرو بے شرم کہیں گے دھمکیاں دیتے ہیں اور قسمت سے کہ اللہ کا کام کر رہا ہے نہیں نہیں شیطان بہروپیہ ہو منافقین ہو آپ لوگ جہالت والے ہو جاہل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوران میں جو جاہل لوگ ہوتے ہیں جو بترین لوگ ہیں یہ وہ جو جاہلین ہیں جو اپنی اخل کو استعمال نہیں کرتے اور یہ کہاں اللہ کے سچے بندے کو اللہ والے کو کلمہ پڑھنے والے کو تم دھمکاتے ہو جس کے پاس ثبوت ہے جس کے گوائی میرے پاس اللہ کی گوائی ہے دعوت الملعرز کی ثبوت ہے اور خوران حدیث کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ تمہارے پاس کیا ہے صرف جہالت فساد لگانا شرارت کرنا شیعتین اللہ کی پناہ پروردگار اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جاہلوں سے منافقوں سے اور ان کے شرح سے ان کے فتحات اور ان سے پروردگار مجھ کو میری آلولاد کو اور مجھ کو ماننے والوں کو اپنی امان امان میں رکھیں اللہ ہمیشہ ہم کو ایمان پر خائم رکھیں اور ایمان پر ہی موت دیجئے اللہ سچے ایمان پر میرے اللہ اور ہم کی پناہ چاہتے ہیں جہنم سے اور آپ کی ناراضگیوں سے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ امین اللہ 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 اللہ